موسیقی اسلام علیکم ویورز وادی سندھ کا زلہ سکھر نہ صرف صوبہ سندھ کے مرکزی شہروں میں سے ایک ہے بلکہ یہ وادی مہران کے قدیم و مشہور آثار قدیمہ کا نقطہ آغاز بھی ہے سکھر عربی زبان کے لفظ سکھر سے نکلا ہے جس کا مطلب سخت یا شدید کے ہیں دس صدی اسمی میں جب عربوں نے سندھ فتح کیا تو سکھر میں انہوں نے شدید گرم و سرد موسم کا سامنا کیا جس پر اسے سکھر کا نام دیا گیا سکھر کو دریا دنو یا دریا کا توفہ بھی کہا جاتا ہے انیس سو ایک میں بنایا گیا زلہ سکھر ایک وسیع و عریض زلہ تھا جس سے انیس سو ستتر میں شکارپور اور انیس سو تیرانوے میں گھوٹکی کو کٹ کر علیدہ زلہ بنایا گیا زلے کا صدر مقام سکھر شہر ہے سکھر سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے جو دریا سندھ کے مغربی کنارے پر واقع ہے سکھر کی میشیت کا تمام تر انحصار زراد پر اور زراد کا تمام تر انحصار دریا سندھ اور اس سے نکلنے والی نہروں پر ہے دریا سندھ سکھر سے گزرنے والا واحد دریا ہے اس زلے میں کاشت کی جانے والی اہم فصلوں میں چانول، باجرہ، کپاس، گندوم اور چنا شامل ہیں جبکہ آم، خجور اور امرود کے باغات بکسرت پائے جاتے ہیں اس علاقے کی آب و ہوا گرم، خوشک لیکن خوشگوار ہے لینس ڈاؤن بریج لینس ڈاؤن انیسویں صدی میں دریا سندھ پر بنایا گیا لوہے کا آلی شان پل ہے جو سکھر کو روڑی سے ملاتا ہے اس کا نام برطانوی ہند کے وائسرہ لارڈ لینس ڈاؤن کے نام پر رکھا گیا اور یہ پچیس مارچ اٹھارہ سو نواسی میں تعمیر ہوا ایوب بریج ایوب خان کے دور میں سندھو ندی کو دوبارہ تسخیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور اس بار ایک کماندار اور خوبصورت محرابی پل سندھ دھرتی کے جڑوان شہروں سکھر اور روڑی کو ملا رہا تھا اس پل کا نام پاکستان کے سابق صدر جرنل ایوب خان کے نام پر ایوب بریج رکھا گیا اس کا سنگ بنیاد نو دسمبر انیس سو ساٹھ کو رکھا گیا اور اس کا افتتا چھے مئی انیس سو باسٹھ کو اس وقت کے صدر جرنل ایوب خان نے کیا یہ دنیا کا تیسرا بڑا محرابی پل تھا اور دنیا کا پہلا ریلوے پل ہے جو فولادی رسیوں سے لٹکا ہوا ہے اس پل کو بنانے والی کمپنی وہی ہے جس نے آسٹریلیا کا مشہور زمانہ سیڈنی ہاربر بریج تعمیر کیا ہے سکھر بیراج تقسیم ہند سے ساڑھے تین دھائی قبل بریٹش گورنمنٹ نے سرزمین سندھ کو سرسبز و شاداب بنانے اور پانی کے زیاہ کو روک کر دور دراز علاقوں میں بسنے والے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک بیراج کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا جس کے لیے سکھر کا علاقہ منتخب کیا گیا جنوری 1932 کو بمبئی کے گورنر لارڈ لائڈ نے سکھر کے نزدیک ایک بیراج کا افتتہ کیا جس کا نام اس کے نام پر لائڈ بیراج رکھا گیا یہ بیراج پاکستان کے نہری نظام کا فخر اور دنیا بھر میں اپنی نویت کا سب سے منفرد آپاشی کا نظام ہے سادو بیلو کا مندر سادو بیلو سندھی زبان کے الفاظ ہیں ساد کے معنی سادو اور بیلو کے معنی جنگل ہے اردو میں اسے سادو بیلا کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں درختوں کے جھنڈ بھی ہیں اور پتریلی چٹانے بھی جن پر مندروں اور سمادیوں کی تعمیر کی گئی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابتدا میں یہاں صرف چٹانے اور درخت ہی تھے جنہیں بعد میں تعمیر ہونے والی امارتوں نے اپنے اندر چھپا لیا گھنٹا گھر سکھر سکھر کا کلاک ٹاور ایک ہندو سیٹ وادو مل منجھاری نے برطانیہ کے کنگ چارج پنجم کی سلور جوگلی کی خوشی میں بنوایا تھا جس کا افتتہ سکھر کے اس وقت کے کلیکٹر مسٹر میر چندانی نے 1937 میں کیا گھنٹا گھر سے چند قدم کے فاصلے پر سکھر کی ایک اور تاریخی جگہ ماسوم شاہ مینارہ موجود ہے جہاں بزرگوں کی قبریں موجود ہیں اس گول مینار پر چڑنا بھی کوئی آسان کام نہیں جتنا مشکل اس مینار پر چڑنا ہے اتنا ہی مشکل اس پر سے واپس اترنا ہے ماسوم شاہ مینار سے سکھر شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے ستن کا آستان جسے عرف عام میں ستن جو آستان کہا جاتا ہے یہ ان سات بہنوں یا سہلیوں کی آخری آرامگاہ ہے جن کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں لیکن وسوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں سے کون سی کہانی حقیقت کے قریب ہے یہ ساتوں کی ساتوں نہائیت نیک اور باپردہ خواتین تھی جنہوں نے اہد کیا تھا کہ وہ کسی بھی نامحرم مرد کو نہیں دیکھیں گی اور نہ ہی کسی نامحرم مرد کو خود کو دیکھنے کی اجازت دیں گی راجہ داہر کے دور میں ان سات بیبیوں نے ان کی بری نظروں سے اپنی عزت بچانے کیلئے دعا مانگی کہ اے اللہ ہماری اسمت و آبرو محفوظ رکھ ان کی دعا کے نتیجے میں کرشماتی طور پر ایک چٹان بیبیوں پر آ کر گری اور وہ اپنی آبرو گوانے سے محفوظ رہتے ہوئے چٹان میں دب کردار فانی سے کوچھ کر گئیں آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں موسیقی موسیقی موسیقی